اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمنز ایسیون 300 پی ایل سی کے جو آؤٹپوٹس آن آف کیسے کی جاتی ہوئی ہے انپوٹس اور اس کا بلوکس بلوک کو کیسے اوپن کیا جاتا بلوک بلوکس او بی ون کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سمیٹک 300 سوفٹوئر تھا یہ اس کا میرے پاس ہارڈ ویر ہے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے اپنے بلوکس اوپن کر رہے ہیں تو یہاں پہ سیون پروگرام سورس بلوک میں اور یہ او بی ون ایف سی ٹین یہ ڈیفرنٹ بلوک ہیں تو میں اپنا او بی ون بلوک اوپن کرتا ہوں اور اسے اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کچھ دو ایک دو انپوٹ اوٹپوٹ میں نے آن کروئے ہیں تو اس میں اگر آپ آپ نے کسی انپوٹ سے آؤٹپوٹ آن کروانی ہے تو یہ تو ہمارے پاس بیٹ لوجک ہے یہ بیٹ لوجک میں یہ دیکھیں اس کے جس کے اوپر آپ کرسہ رکھتے جائیں گے وہ اپوپ داتا جائے گا یہ نارملی اوپن کونٹیکٹ ہے یہ کلوز کونٹیکٹ ہے یہ نوٹ کے مطلب اولٹ کام کرے گا اگر نوٹ اگر اسے میں لگا دیتا ہوں اور پیچھے انپوٹ نہیں ہے تو اس نے اپنے اوٹپوٹ آن کروا دی نہیں ہے یہ کوائل ہے یہ ہیش یہ ایسی کوائل ہے کہ اگر یہ کوائل آن اور اس کے آگے اور کوائل لگا دیں تو جب تک یہ کوائل آن نہیں ہوگی تب تک یہ کوائل نہیں آن ہوگی تو اس میں یہ ری سیٹ سیٹ ری سیٹ سیٹ کا بلوک ہے اور مختلف ہیں تو اس میں میں پہلے جو اس میں ہے اس میں میں ایک انپوٹ کے ذریعے ایک آؤٹپوٹ آن کرواتا ہوں آئی زیرو ڈاٹ زیرو کے ذریعے ایک انپوٹ ہیں اور اس کے ذریعے میں اپنی آؤٹپوٹ آن کرواتا ہوں تو آؤٹپوٹ کہ ڈرس یہاں ہارڈ ویر میں آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آوٹپوٹ کا جو اڈرس ہے یہ پہلا کارڈ لگا ہوا ہے دیجرل آوٹپوٹ 16 تو اس کا کیوں فور پوائنٹ زیرو سے لے کے 7 تک ہے 5.0 سے 5.7 تک اور یہ ہے 8.7 8.8 اور 9 آوٹپوٹ ہیں اور یہ ہماری انپوٹ ہیں تو ہم نے جب اپنی پہلی آوٹپوٹ میں نیکس کارڈ کی آن کرواتا ہوں تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا کیوں ایٹ پوائنٹ زیرو یہ میں اپنے نیکس کارڈ کے اوٹپٹ پہلی آن کراؤں گا جب یہ میری انپٹ آن ہوگی تو میرے اگلی کارڈ کے اوٹپٹ آن ہوگی تو انسرٹ این نیٹورک اگر آپ نے نیٹورک اور لینا تو یہاں پہ ایسے کر لیں اب یہ میرا کلوس کونٹیکٹ ہے تو اپنے کلوس کونٹیکٹ سے میں اپنی ایک کا اوٹپٹ آن کرواتا ہوں آئی زیرو ڈاٹ ون ہے اور اس سے میں اپنی کیوں جو آن کراؤں گا کیوں ایٹ پوائنٹ ون آن کروا دیتا ہوں تو یہ اسے میں اپنی کیوں ایٹ پوائنٹ ون آن کروا دیتا ہوں تو اس کے آگے اگر مجھے نیکس نیٹورک لینا ہے تو میں نیکس ایک نیٹورک لے لیتا ہوں تو اس میں میں یہ نوٹ بھی یوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی ایک انپوٹ لگا دیتا ہوں کلوز میں ایک کلوز میں انپوٹ لگا دیتا ہوں آئی زیرو ڈاٹ ون ہے اور اس کے آگے نوٹ لگا دیتا ہوں یہاں پہ نوٹ کو میں کوئی ڈریس نہیں دیتا اور یہاں پہ آؤٹپٹ لگا دیتا ہوں کیوں 8.2 ڈریس سے دیتا ہوں یہ میں نے اس طریقے میں لگا دیئے کلوز کونٹاکٹ کے اگرمز اور یہاں پہ میں ایک اپن کونٹیکٹ سے اگرم نوٹ لگا دیتا ہوں آئی زیرو ڈری اور یہاں پہ بھی میں نوٹ لگا دیتا ہوں اور اس سے میں اپنی اوٹپٹ اپریٹ کرواتا ہوں کیوں ایٹ پوائنٹ تھری تو یہ میرے چار نیٹورک ہیں یہ چار ڈیفرنٹ نیٹورک ہیں تو ان کو میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ جاتا ہوں یا نیٹورک پہ آپ کومنٹس بھی لکھ سکتے ہیں جو لکھنا ہو یہ جو بھی آپ کے اچھے ہیں اس کی اوپر آپ لکھ سکتے ہیں ایزی لی تو اس کو میں پی ایل سی میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کو تو یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں یہ ہمارا پروگرام پی ایل سی میں چلا گیا ہے اب یہ میں اسے یہاں سے آن لائن کرتا ہوں تو یہ میری پی ایل سی سٹاپ موڈ پہ ہے تو اس کا میں بٹن آن کر دیتا ہوں کہ تاکہ میری پی ایل سی رن موڈ پہ آجے تو اب یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اوپن کونٹیکٹ ہے آئی زیرو ڈاؤٹ جو زیرو ہے تو آئی زیرو ڈاؤٹ جو زیرو ہے اس کو اگر میں سپلائی دوں گا تو میری کیوں ایڈ پوائنٹ زیرو جو ہے یہ آن ہوگی تو یہ میں آئی زیرو ڈاؤٹ زیرو کو سپلائی دی تو میری کیوں ایڈ پوائنٹ زیرو آن ہوگئی ہے جب میں سپلائی سے ہٹاؤں گا تو یہ آف ہو جائے گی اب اسی طریقے سے یہ نیچے دیکھیں آئی زیرو ڈاؤٹ زیرو کو جب میں سپلائی دوں گا تو میری کیوں ایڈ پوائنٹ ون آف ہوگی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو سپلائی دی ہے تو یہ میری کیوں ایڈ پوائنٹ ون جو ہے یہ آف ہو گئی ہے اور اگر اس کی میں سپلائی دوبارہ بحال کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ آن ہو جائے گی تو یہ اوپن کونٹیکٹ سے میں نے آن کروائی تھی یہ کلوز کونٹیکٹ سے تو یہ اوپن کونٹیکٹ سے آن کرنے کا یہ طریق ہے اب یہ دیکھیں نوٹ کے جو ہیں اب پیچھے کلوز کونٹیکٹ تھا اس نے سپلائی آگے پاس نہیں ہونے دی اور اس نے کیوں ایٹ پوائنٹ ڈو کو آن نہیں ہونے دیا نیچے دیکھیں نوٹ لگا ہوا ہے پیچھے سپلائی نہیں آرہی تو اس نے سپلائی کو پاس کر دیا ہے اسے انورس لوجک بھی کہتے ہیں جیسے ڈلٹا میٹسو بشی میں انورس لوجک لگا دیں تو کام اولٹ کرتا ہے اسی طرح یہ جو نوٹ ایسی منز میں یہ کام اولٹ کرتا ہے اب اگر میں آئی زیرو پوائنٹ ٹو کو سپلائی دوں گا یہاں سے یہ سوری آئی زیرو پوائنٹ ٹو کو میں سپلائی اگر یہاں سے دوں گا تو یہ اس کو آن کر دے گا اب یہ دیکھیں میں نے آئی زیرو پوائنٹ ٹو کو سپلائی دی ہے تو اس نے کیوں ایڈ پوائنٹ ٹو کو آن کر دیا ہے جب میں اس سے سپلائی ہٹاؤں گا تو یہ اس کو آف کر دے گا دیکھیں یہ دیکھیں جب میں اس کو سپلائی دوں گا تو یہ آن کر دے گا جب میں اس سے سپلائی ہٹاؤں گا تو یہ آف کر دے گا اور اگر آئی زیرو پوائنٹ ٹری پہ میں سپلائی دوں گا تو یہ کیوں ایڈ پوائنٹ ٹری کو آف کر دے گا یہ دیکھیں اب دن کی پولائیٹی الٹ ہے یہ اوپن کونٹیکٹ ہے تو یہ سپلائی آگے پاس کر رہا ہے یہ کلوز کونٹیکٹ ہے تو یہ آگے سپلائی پاس نہیں کر رہا کیونکہ ان کے درمیان میں میں نے نوٹ لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ کلوز کونٹیکٹ ہے تو یہ اپنی سپلائی آرام سے آگے پاس کر رہا ہے آئی زیرو ڈاٹ زیرو اور آئی زیرو ڈاٹ زیرو اوپن ہے آئی زیرو ڈاٹ زیرو جو ہے یہ اوپن ہے تو یہ اپنی سپلائی پاس نہیں کر رہا اور آئی 0.3 اوپن ہے اس میں میں نے نوٹ لگا دیا ہے تو یہ اپنی سپلائی آگے پاس کر رہا ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس میں نوٹ کا اور سیمپل آن آف بٹنز کا تو انشاءالکس کی مزید ویڈیوز میں میں آپ کو بتاتا چلوں گا اس میں تو یہی طریقہ کار ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو سب کچھ کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں